السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مبشیر خوش آمدید کرتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل مبشیر میں تو آج ماری کورلڈرہ کی کلاس نمبر جو ہے وہ سیمن ہے جس کے اندر ہم سیکھنے چاہ رہے ہیں اوپی اینڈ ڈبلیکیٹ شورٹ کٹس ٹھیک ہے تو بیسکلی ان کے زیادہ تر یہ شورٹ کٹ ہی اس میں یوز کیا جاتے ہیں اور زیادہ ہیں بھی شورٹ کٹ تو اس لیے اس کے ساتھ میں نے شورٹ کٹس کا لپ ایڈ کیا ٹھیک ہے اچھا جی کلاس وہ چھوٹی ہے انشاءاللہ اور بہت انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آجائے گی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل سکلز کو سبسکرائب پہلے نے بیسک تو ایڈوانس ویڈو ایڈیٹنگ ساری میں سکھا دیا ہے اور بزیر ٹیٹوریلز دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو جتنی جلدی آپ اس پر سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اتنی جلدی ہی میں ایڈوانس اسلامی ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس بھی اس پر لے آنگا ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل میں بشر بھی سبسکرائب کر دیں جس پر آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سمپلی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جی تو اس وقت آ چکے ہیں ہم اپنے کوئی بھی چیز ڈیزائن کر لیا تو اس کا اگر آپ نے کوپی لینی ہے کوپی لینی ہے ٹھیک ہے دوپلیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کوپی کیونکہ ابھی ہم سٹیپ میں ہیں تو کوپی کرنی ہے تو سمپلی آپ اسے سلیکٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے آپ کے پاس اپشن آجے کا کوپی کا اور کوپی کے ساتھ آپ یہ دیکھا کریں کہ زیادہ تر ٹولز کے ساتھ اس کا شورٹ کٹ لکھا ہوتا ہے تو کوپی کرنے کے لیے کنٹرول سی اس کی شورٹ کٹ کمانڈ ہے وہ بھی آگے جا کے ہم یوز کریں گے کنٹرول سی کر لیں یہاں اس طرح کوپی کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ لنا آرڈ ووٹ سے باہر آ جانا ہے اور یہاں پر نیچے آپ کے پاس پیسٹ کا آئے گا کنٹرول V ٹھیک ہے آرڈ ووٹ سے باہر آ کے اگر آپ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آرڈ وی آج آگے گا ٹھیک ہے آپ نے باہر آنا ہے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو select کرنا ہے cnv تو یہاں پر اس کی ڈبلی کرٹ بان گئی ہے اب آپ کے دونوں میں سے جو ایزی لگیا آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہی option اگر آپ manuelی جا کے یوز کرنا جاتے ہیں تو یہاں پر بھی copy and paste کے آ رہے ہیں میں اس لیے سارے ویس سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیزی ہو آپ کو پتا ہو کہ یہاں سے نہیں تو یہاں سے ہم اس کو کام کو کر سکتے ہیں copy paste کی آپ کو سمجھ لگی ایک بھی آپ کو سمجھ لگیا اس کے بعد جو اس کے بعد آ جاتا ہے next پہ وہ آ جاتا ہے next جو shortcut ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے copy کرنے کا وہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے left click سے کسی بھی shape کو select کرنے select کرنے کے بعد آپ نے جہاں پر بھی اس کو copy کرنا ہے اب simply وہاں جا کے right click کریں گے تو copy ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اس کو دوبارہ select کر کے یہاں پر لے آتا ہوں اور اب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ blue circle blue rectangle ہے تو جس طرح ہی میں اس کے اوپر right click کا button press کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری cursor کے ساتھ plus کا button آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا جو shape ہے وہ duplicate یا copy ہو چکی ہے تو اب جس طرح ہی آپ دونوں buttons کو release کریں گے mouse کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے آپ پر جو shape ہے وہ design ہو چکی ہوگی اور یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ speeds آئے تو دوبارہ میں کہوں گا یار یہ practical والی چیز ہے جتنا آپ practical کرتے جائیں گے آپ اتنی speeds سے work جو ہے وہ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے وہ دو way میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ copy اور paste کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوبارہ repeat کر رہا ہوں کہ یہ بھلا جو میں نے ابھی آپ کو way بتایا ہے ایٹی پرسنٹ professional لوگ یہی use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ control cv پہ کرتے ہیں کیونکہ ہر جگہ کا ایک اپنا point ہوتا ہے جہاں پر آپ نے کہیں control c بھی کرنا ہوتا ہے کہیں آپ نے یوں right click کر کے copy کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو زیادہ تر ویسے 80% یہ right click والا ہی procedure آتا ہے اب یہاں پر آ چکا ہے آپ کے پاس ایک ellipse آ چکا ہے اب یہاں پر اس کو ایک اور طریقہ ہے کہ اگر آپ نے اسی چیز کو اپنے پورے artboard پہ کئی بھی paste کرنا ہے تو آپ simply کیا کریں گے select کریں گے select left click سے select کر کے جہاں جہاں پر بھی آپ اس کو paste کرنے یا نہیں اس کی copy لینے ہی ہے وہاں پر space کا button press کرتے جائیں گے یہ link جہاں جب space کا button press کرتے جائیں گے وہاں وہاں اس کی جو ہے وہ copy بھنتی جائے گی یہ بھی ایک copy کا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جونس آبی way جس کام کے لیے بھی use کرنا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں اب آپ کو تقریب میں میں نے میرے خیال سے four way بتا دی ہیں میرا خیال four یا three ways بتا دی ہیں کہ copy کیسے کیا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں یہاں پر duplicate پر جانے کی طرف سے پہلے ایک اور چھوٹی سی چیز میں آپ کو پیگر کرتا جاؤں کہ یہاں پر جو میں نے ابھی آپ کو یہ والی command بتائی ہے اگر آپ یہاں پر اپنے left click سے sorry یہاں سے اپنے pick tool کو پہلے select کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ اپنے left click سے کوئی بھی چیز select کر کے یا right click کریں گے تو copy ہو جاتا ہے تو یہاں پر اگر آپ اپنی copy کو align میں copy کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ابھی تو یہاں اوپر نیچے جہاں مرجی copy ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں اوپر نیچے کہیں بھی copy ہوتا جا رہا ہے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بلکل اس کی align میں copy ہو تو آپ نے simply اپنے keyboard سے shift کا button یا control کا button press کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں control کا button press کریں گے بلکل اس کے equal میں ہی copy ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ اگر آپ control کا button press کر کے کریں گے تو یہ اس کے equal میں ہی سارا کچھ paste ہوتا جائے گا تو یہ بھی اس کے اندر ایک ضروری چیز تھی shortcut تھا کہ اگر آپ نے equal میں کرنا ہو گیا shift کا button press کر لینا ہے control کا button press کر لینا ہے یا automatically اس کے equal میں ہی جہاں وہ paste کرتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے equal میں یعنی کہ اس کا اوپر والی یا نیچے والی line ہے وہ بلکل اوپر نیچے نہیں ہوگی اسنا پہلے کوپی ہو رہی تھی جنا میں نے اس کو کیا تو یہاں اس کو ہی کوپی ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈبلیکیٹس کی طرف ڈبلیکیٹس کی ڈبلیکیٹس کا بیسکلی کیا کام ہے ڈبلیکیٹ اور ایک روپیٹر کا option اس کے لئے یوز کیا رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں ڈبلیکیٹ کے بارے میں ڈبلیکیٹ کیا ہے بیسکلی ڈبلیکیٹ یہ ہے کہ جس طرح میں نے یہاں ایک پولیگون ڈزائن کا لیا ہے ٹھیک ہے اب یعنی سے ہم نے بیسکلی بنے ہوتے ہیں تو اس طرح مچاروں کی پورا پیٹنر ایک ڈیزائن ہو جائے یہاں پر ایک پورا بیگرونڈ ڈیزائن ہو جائے تو اس کے لئے کیا کریں گے اب ہم یہاں پر بار پر ایک بار ہی تو اس کو کوپی کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر پکڑ پکڑ کے کوپی کریں اگر ہم شفٹ کی مذہب کنٹرول کی مذہب سے بھی اس کو آلائن میں کوپی کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم لائے گا ٹھیک ہے یہاں سے ایک کو پکڑ کے کوپی کرنا پڑے گا پھر ان کے درہ ڈسٹنس بھی ایکوال نہیں رہے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں پوراڈ ڈریک فیسٹیلیز دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ شورٹ کٹ کی کنٹرول ڈی آپ یہاں یوز کرتے ہیں سمپلی آپ نے ایک کوپی کار لینے یہاں پر کوپی کرنے کے بعد سمپلی آپ کنٹرول ڈی کرتے جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سمپلی آپ کا پاس یہاں پر جتنی مرضی شیپس ایکوال سائز میں ایکوال ڈسٹنس میں آپ اسے کوپی کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں فیل وقت جو ہے یہاں سے یہ چار جو ہے وہ پولیگون ڈلیٹ کر رہا ہوں ڈلیٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر جسا میں نے آپ کو پیٹنر بنانا ہے تو سمپلی آپ کیا کریں گے یہاں پر بھی اگر آپ جساں ہی کوپی کرنے لگیں آپ سمپلی یہاں پر کنٹرول کا بٹن پریس کرنے تاکہ اس کے اندر جو ڈسٹنس ہے وہ دونوں سائٹ سے ایکوال رہے تو یہاں پر میں نے ایک جو ہے وہ کیا نام ہے ایک پیٹنر بنانے کے لیے اس کو اوپر نیچے کوپی کر لیا اب انہیں ایک بار پھر ہم کوپی کریں گے کنٹرول کی مدد سے ہی ٹھیک ہے ایک بار پھر کوپی کرنے جا رہے ہیں کوپی کر لیا اب سمپلی آپ نے کنٹرول ڈی کا بٹن پریس کرتے جانا ہے تو جتنا مرضی لمبا پیٹنر بناتے وہ آپ کوپی کر لیا جہیں جتنا بھی یہاں بنا چاہتے ہیں اب یہ آپ کا ایک پیٹنر بانچکا ہے ایک بیگراؤنڈ بانچکا ہے جتنا بھی آپ نے بنانا چاہتے ہیں بنا لے اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی چیزیں شیفٹ کے مدد سے سلیکٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے جتنے بھی آپ نے بیچ میں سے اوتن کے اندر کلر کار دیں کلر کار دیں گے تو وہ ایک خوبصورتی ہو جائے گی سا میں یہاں ریڈ کر دیتا ہوں یہاں پر بھی میں نے ریڈ کر دیا ٹھیک ہے شفٹ سے بھی کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کریں پرپل کر دیں پنک کر دیں جو بھی مطلب آپ ایک کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ اچھی سی ڈیزائن کر سکتے ہیں ایک پیٹنر ٹائپ آپ کچھ بھی اس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ آپ کو ڈبلی کےٹ کا میں نے بتا دیا اب ڈبلی کےٹ کے بارے میں کوئی چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کئی دوستوں کے بعد یہ پروبلم آئی گی تو میں پہلے کلیر کر دوں کہ یہاں اگر آپ نے ڈبلی کےٹ کمانڈ لگا لی ٹھیک ہے ایک منٹ پہلے میں نے یہاں ایک ریکٹنگ بنا لیا اس کے بعد میں نے یہاں کٹرول کے بارے سے کوپی بھی کر دیا کوپی کرنے کے بعد یہاں پر اگر میں ایک مثال ہے اب کوئی اور چیز یوز کرنے لگ جاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کوپی کر لی اب میں یہاں پر ایلپس بنا کر اگر اب میں کٹرول ڈی کرتا ہوں ہوں تو یہ اس کمانڈ کی کوپی ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کمانڈ کو ڈبلی کےٹ کرے گا کیونکہ وہ کمانڈ آپ نے مس کر دی جب آپ نے ایلپس بنایا یا کوئی اور ٹول یوز کیا جس طرح کہ میں نے یہاں پر جو ہے وہ پیٹنر کنٹرول زیان دو کر کے میں پیٹنر لے آتا ہوں یہ دیکھیں سمجھ نہیں یہاں پر پیٹنر لے آیا سمپلی میں کیا کروں گا یہاں پر میں نے ایک ریکٹینگل بنایا اس کی میں نے بنا لی کوپی ٹھیک ہے کوپی بنانے بلا وجہ جا کے اس ایلپس کو چھینڈنے لگیا یا پولیگون کو چھینڈنے لگیا ہوں اب اگر میں کنٹرول ڈ کرتا ہوں تو دیکھیں اس کی کوپی اس نے کرنا سٹارٹ کر دی ہے نہ کہ میرے اس فنکشن کی کیونکہ جب آپ کسی بھی چیز کی کوپی کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈبلی کٹ کرنے لگتے ہیں یہاں اس کی کوپی بنانی ہوتی ہیں تو پہلی جو آپ کی کمانڈ ہے وہ اس کے اندر سیو ہو جاتی ہے اس کا کہ میں نے کوپی کی ہے یہ کمانڈ اب ڈبلیکیٹ کے لیے سیو ہو چکی ہے اب اگر میں کنٹرول ڈ کرتا جاؤں گا تو یہ اسے ڈبلیکیٹ کرے گا لیکن اگر میں اسے چھوڑ کر جیسا ہم نے یہاں پر اس کا ہی نیچے اور شیپ بنا لی اور ہم میں اسے ہی چھوڑ کر پھر دوبارہ پولیگون کو یوز کرنے لگ جاؤں گا تو میری یہ نئی کمانڈ بان جائے گی ٹھیک ہے پرانی کمانڈ وہ ڈلیٹ کر دے گا اور نئی کمانڈ لے گا تو ڈبلیکیٹ کرتے وقت آپ نے یہ بھی چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے جب ڈبلیکیٹ کرنا ہے تو پھر ڈریکٹ ڈبلیکیٹ ہی کرتے جانا ہے نہ کہ آپ نے کسی اوٹ ٹول کو یوز کرنا ہے اگر اوٹ کوئی ٹول یوز کریں گے تو آپ کے لیے وہ problems آئے گی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ پر نیکس ٹیپ مالا کیا ہے جی وہ ہے روپیٹر کا ٹھیک ہے وہ بھی میں ساتھ ہی آپ کو کرا رہا ہوں کیونکہ وہ تقریباً ڈبلیکیٹ میں آتا ہے روپیٹر کا کیا کام ہے ایک تو یہی کام ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر کوئی ریکٹینگل بنا لیا یا آپ نے کوئی بھی شے بنا لیا جسا کہ میں یہ شے جو ہے وہ ڈیزائن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے اسی کی ایک کوپی لے لی کوپی لینے کے بعد پہلے آپ کیا کار رہے تھے اس کی ڈبلی بنانے کے لیے جو تھا کنٹرول ڈی اس کار رہے تھے لیکن اب ہم نے کیا سمپلی کرنا ہے ہم اس کو روپیٹ کرنا چاہتے کہ بیسکلی کام ایک ہی کرتا ہے ٹھیک ہے میں پہلے اس کو ایکول پر کوپی کر لیوں ٹھیک ہے شیف سپیس کی بٹن سے کار لیں گے کنٹرول کی بٹن سے کار لیں جس طرح بھی آپ کو ایزی رہے میں نے کہا کوپی کار لیا کنٹرول ڈی کیا یہ چار جو ہیں میں اس کو سینٹر میں لیاتا ہوں سمپلی اب میں نے کیا اس کا کرنا ہے وہ ہی کام جو میں نے اگر میں نے یہاں پر اس کی ڈبلی کیٹس لینی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ڈبلی کیٹس ہے آپ کنٹرول ڈی سے کار رہے تھے اگر آپ ان کو روپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بارہ میں اس پیٹنر کو بھی سیلیکٹ کار لیتا ہوں تاکہ اس کی طرح ایک اچھا سا پیٹنر بنجھے تو سمپلی میں کیا کروں گا یہاں پر میں نے اس کو کنٹرول کی مدد سے یا شیفٹ کی مدد سے جو بھی آپ نے اسے الائن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے الائن کر لیا اب میں وہی کام کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپلی کنٹرول ڈی بھی کر سکتا ہوں اور کنٹرول آر بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح ایک اور پیٹنر جو ہے وہ میں پاس ڈیزائن ہو کر آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی جو بھی آپ نے کلرز وغیرہ کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں روپیٹر کے بارے میں ایک اور چیز بتاتا جاؤں بیسکلی روپیٹر کا جو اپشن اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ یہاں پر آپ کو شو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی چیز کو یہاں پکڑ کے کوپی کر لیا اب یہاں پر آپ آ چکے ہیں ریپیٹ ڈبلیکیٹ تو اب سمپلی اس کو کنٹرول آر کریں گے اس کو دوبارہ ایک بری کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں اوپر جا کے وہ سلیکٹ کر لیا تو کمانڈز آیا ہوگی تھی کنٹرول ڈی کر جائیں گے تو یہ اسی ڈریکشن میں اسے یہاں کنٹرول آر کر لی ہیں کنٹرول ڈی کر لیں اسی ڈریکشن میں اسے روپیٹ کرتا جائے گا لیکن جو آر کنٹرول آر روپیٹر کا اوپشن ہے اس کے بارے میں ایک چیز اور کرتا جاؤں کہ اگر آپ نے یہاں پر ان ساروں میں کر دیا ایک مثال ہے جو ہے کہ ایک میں میں نے کر دیا جی آہ بلو کلر اب میں چاہ رہا ہوں یہ ایک بلو کلر ہی جو ہے وہ ان ساروں میں روپیٹ ہو جائے تو سمپلی میں ان کو سلیکٹ کروں گا اور کنٹرول آر کر دوں گا ٹھیک ہے کنٹرول آر یہاں پر کنٹرول ڈی نہیں کرنا کنٹرول آر کریں گے تو وہ کلر جو ہے وہ ان میں روپیٹ ہو جائے گا تو اسی طرح اگر میں اس کے اندر دوبارہ کلر چینج کر دیتا ہوں میں کرتا ہوں ییلو اور میں اس کا کلر جو ہے وہ ییلو کلر دیا اور ہم میں ان تینوں کو سلیکٹ کر کے کنٹرول آر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ روپیٹ کر دے گا کلر کو روپیٹ کرنے کے لئے بھی آپ کنٹرول آر کا یوز کر سکتے ہیں یہ تھی بیشکلی آج کی کلاس اگر اس میں کچھ اور اڈوانس ہوگا وہ بھی کسی کلاس میں کرنے کے لئے انشاءاللہ کر دی گا جائے گا تو آج کے لئے اتنے اگر آپ کو سمجھ لگی ہے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل ٹیگن کو ضرور دوبارہ ٹاکی میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتا رہے نیکس ویڈیو ملیں گے خدا حافظ موسیقی